اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں منعقد کیے گئے اسیو اجلاس میں رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندوں نے اجلاس کے مشترکہ علامیے پر دستخط کر دیے ہیں اس موقع پر اسیو کی سربراہی روس کے حوالے بھی کی گئی روس اب دو ہزار پچیس تک اسیو کی سربراہی سنبھالے گا وزیراعظم شہباز شریف نے روس کو تنظیم کی صدارت ملنے پر مبارک بات پیش کی ہے اجلاس میں رکن ملکوں کے رہنماؤں نے شنگائی تاون تنظیب کے بجٹ سے مطالق امور کی منظوری بھی دے دی رکن ملکوں کے درمیان آٹھ دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں اسیو کے رکن ممالک نے نئے اقتصادی ڈائلاک پر اتفاق کیا اور اس حوالے سے دستاویز پر دستخط بھی کیے علامیہ میں رکن ممالک کے درمیان مساواد باہمی مفاد عدم مداخلت پر مبنی تعلقات پر زور اور ایک دوسرے کی آزادی خودمختاری کے احترام اور علاقائی سالمیت کے عظم کا اعادہ کیا گیا ہے رکن ممالک نے اپسی تنازیات اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے پر امن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردات کے مطابق امن ہماہنگی اور ترقی کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا اسیو سربراہ اجلاس میں رکن ملکوں کے درمیان آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹالائزیشن، ای کمرس سمیت مختلف شبوں میں تعاون اور ثقافتی روابط بڑھانے کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا رکن ممالک کے سربراہان نے دو ہزار تیس چوبیس اسیو اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان، کرغیزستان، بیلاروس، کازکستان، روس اور ازبوکستان نے چین کے بیلٹ انڈ روڈ انیسیٹو کی حمایت کی فورم نے یورپ اور ایشیا کے درمیان بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا مشترکہ اعلامیہ میں گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل ایکانومی، تجارت، سرمایہ کاری، ٹکنالوجی کے شبوں میں رکن ممالک کے استعدادکار بڑھانے اور غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی اور یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریٹ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہے